بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کے سامنے جس طرح ابتدائی پندرہ ایم سی کیوز آئے تھے آج انشاءاللہ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے اور آج ہم جو ہے وہ سکسٹین سے لے کر تھرٹی تک ایم سی کیوز انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے پڑھیں گے تو آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے کہ جو نمبر سکسٹین ایم سی کیوز ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے لکھا ہے کہ the main objective of cooperative society is cooperative society کا main مقصد کیا ہوتا ہے یہ چپٹر نمبر سکس کا ایم سی کیوز ہے آپ کو پتا ہے تو اس کا option اگر ہم دیکھیں پہلا option دیا ہے welfare of community دوسرا دیا ہے earning profit تیسرا دیا ہے welfare of its members اور نمبر دی میں دیا ہے none of these تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا جو جواب ہے وہ ہے option نمبر سی welfare of its members کیونکہ جو اس کے members ہوتے ہیں cooperative society کے تو cooperative society کے جو فائدے اور جو اس کے جو perks ہوتے ہیں وہ یہی لوگ جو ہے وہ حاصل کرتا ہے جو اس کی membership حاصل کر لیتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے جو membership نہیں حاصل کرتا اس کے ساتھ cooperative society اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی تو اس کا جواب option نمبر سی ہے 17 پہ چلتے ہیں chain store and supermarket are the examples of یہ تو بہت ہی آسان ہے آپ کو پتا ہے اس کا جواب option نمبر بھی retailing ہے chain store اور supermarket retailing کی جو ہے وہ examples ہیں اور اس کی types ہیں ہم نے اس کو بہت detail میں پڑھا تا کلاس کے اندر 18 میں لکھا ہے bill of leading is issued by bill of leading جو ہے وہ آپ نے یہ chapter نمبر 10 سے mcq لیا یہ ہے اور آپ کو یاد ہوگا یہ کہ bill of leading جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں جو ہے وہ اپنا سامان جب ہم ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جب ہم جو ہے وہ جہاز کے اوپر جو ہے جب ہم جہاز کی بوکنگ کرواتے ہیں اور جب جہاز کے اوپر ہم لوٹ کرواتے ہیں اپنا سامان تو اس صورت کے اندر جو shipping company ہوتی ہے جو جہاز کی جو company ہوتی ہے وہ ہمیں ایک لیٹر جو ہے وہ ایک بل جو ہے وہ issue کرتی ہے اس کا نام ہوتا ہے bill of leading تو چونکہ اس کے اندر بھی دیکھیں option آپ کے سامنے پہلا option دیا ہے bank دوسرا option دیا ہے shipping company تیسرا option دیا ہے custom authority چوتھا option دیا ہے government تو اس کے اندر بھی میں نے ابھی detail کے اندر ہی آپ کو جواب دے دیا کہ اس کا answer جو ہے وہ option نمبر B ہے shipping company ٹھیک ہے 19 دیکھتے ہیں a letter written in reply to a complaint اچھا دیکھیں یہ جو 19 mcq یہاں پر لکھا ہے یہ ہمارے reduced syllabus کے اندر شامل نہیں ہے چنانچہ میں اس کو نہیں سمجھا رہا چونکہ ہم نے پڑھا بھی نہیں ہے اور reduced syllabus کے اندر بھی نہیں ہے تو ہم اس کو skip کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں نمبر 20 پہ لکھا ہے certificate of origin is necessary for certificate of origin کے حوالے سے آپ کو بتائے کہ یہ بھی chapter number 10 ہے اس کو بھی ہم نے بہت detail میں پڑھاتا certificate of origin یعنی کہ یہ وہ certificate ہوتا ہے جو کہ ہم originality کے لئے issue کرتا ہے یعنی کہ یہ چیز جو میں export کر رہا ہوں جو میں بیچ رہا ہوں دوسری دنیا کو دوسری country کو وہ جو ہے originally ہمارے پاس ہی تیار ہوئی ہے میں نے اس کو جو ہے وہ originally پاکستان کے اندر for example لگنا ہم پاکستان کے اندر ہیں تو ہم پاکستان کے اندر ہی بنایا گیا ہے تو یہ certificate of origin ہوتا ہے اور یہ کس کے لئے ضروری ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا میرے explanation کے اندر کہ اس کا جواب option number B ہے exporter exporter کو جو ہے وہی ضروری ہوتا ہے کہ وہ importer کو یعنی کہ خریدنے والے کے سامنے یہ بات واضح کر دے وہ certificate بھیجے اسے کہ دیکھو originality کا میرے پاس certificate موجود ہے کہ جو product میں آپ کو دے رہا ہوں وہ originally پاکستان کے اندر تیار ہے made in پاکستان 21 دیکھتے ہیں those who sell in greater volume with low profit per unit are called یہ آپ کو پتا ہے آپ کو ایک definition دیوی ہے کس کی definition آپ کو بتا ہے کہ وہ لوگ وہ کون ہوتا ہے جو کہ بڑی amount کے اندر چیزوں کو بیچتا ہے لیکن اس کا profit per unit بہت کم ہوتا ہے یعنی کہ ایک چیز کے اوپر profit اس کا کم ہوتا ہے لیکن اس کا جو sale volume ہوتا ہے یعنی کہ بیچنے کے جو تعداد ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے جو answers دیئے ہیں options میں وہ کیا دیا ہے ایک retailer ہے wholesaler ہے consumer ہے اور government ہے تو آپ کو خود سمجھ میں آگیا ہوگا کہ یہ جو بندہ ہوتا ہے یہ wholesaler کہلاتا ہے option number 20 کا جواب ہے کہ wholesaler وہ انسان ہوتا ہے جو کہ profit اس کا کم ہوتا ہے لیکن جب وہ بیچتا ہے تو بہت زیادہ تعداد کے اندر چیزیں بیچ رہا ہوتا ہے اور retailer جو ہے وہ اس کا profit زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کی جو sales value ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے وہ چھوٹے unit کے اندر تھوڑی تھوڑی در کے چیزیں بیچ رہا ہوتا ہے اچھا جی آگے بڑھتے ہیں ہم اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے بار 22 ہے 22 پہ لکھا ہوئے warehousing creates یہ last جو ہے وہ شاید lecture کے اندر بھی آیا تھا باران ہم یہاں پر دیکھ لیتا ہے warehousing جو ہے وہ کونسی utility create کرتی ہے بھائی یہاں پر پہلا option دیا ہوئی economic دوسرا دیا ہوئی price stability number c پہ دیا ہوئی government stability اور number d پہ دیا ہوئی balance of payment تو دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ اس کا جواب ہے price stability price کا یعنی option number 2 جو ہے وہ اس کا answer ہے کہ warehouse کے ذریعے ہم price کو stable لگ سکتے ہیں price کی کمی زیادتی کو ہم warehouse کے ذریعے پورا کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ بھائی ایک چیز کی ڈیوان جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ اس کی price بھی بڑھ رہی ہے تو ہم warehouse سے چیز نکال لیں گے market پہ لیں گے price خود بخود stable ہو جائی گے ٹھیک تو یہ warehousing جو ہے وہ price stability کو create کرتی ہے number 13 sorry 23 دیکھیں circular letters are written اب دیکھیں یہ بھی letters کا chapter ہے یہ بھی ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے reduce livers سے شامل نہیں ہے چنانچہ ہم اس کو skip کرتا ہے آگے بڑھتا ہے 24 دیکھیں most efficient and useful filing system بڑھتے ہیں number 25 بھی letter کے حوالے سے اس کو بھی skip کرتے ہیں 26 بھی skip کرتے ہیں اور جو ہے اس کے بعد ہم 27 کو دیکھتے ہیں the purchase of goods from another country is called بہت ہی آسان ہے کہ اگر ہم دوسری country سے کوئی چیز خریدے تو وہ کیا کہلاتا ہے تو وہ import کہلاتا ہے import اس کا option number 20 اس کا جواب ہے simple سا آپ کے سامنے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا 28 دیکھیں the letter containing common message out of slavers out of slavers سے مراد یہ ہی ہے کہ دیکھیں آپ کی book کے اندر تو یہ سارا MCC use موجود ہیں لیکن چونکہ slavers reduce ہو چکا ہے چونانچہ ہم اس کو skip کریں گے 29 دیکھیں wholesaler keeps the goods in wholesaler اپنی چیزوں کو کہاں رکھتا ہے تو کیا اس کے پاس showrooms ہوتے ہیں warehouse بنے ہو ہوتے ہیں shop ہوتی اس کے پاس یہ پھر agents ہوتے ہیں تو اب یہ چار option آپ کو دیئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر بھی اس کا جو answer ہے وہ ہے option number B warehouse کے wholesaler جو ہے وہ باقاعدہ اس کے جو ہے وہ go downs ہوتے ہیں گودام ہوتے ہیں اس کے پاس اور وہ اس کے اندر اپنی چیزوں کو storage کے اندر warehouse کے اندر سمال کے رکھتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جواب ہے option number B last one دیکھیں the burden of expenditure for advertising is shifted on جی advertising کا جو advertising کے اوپر جب ہم خرچہ کرتا ہے کوئی بھی company جب جو ہے وہ advertising کے اوپر خرچہ کرتی ہے تو اس کا burden وہ کس پر ڈالتی ہے صحیح ہے تو ریٹیلر پر ڈالتا ہے consumer پہ manufacturer پہ یا wholesaler پہ تو دیکھیں اس کا جواب جو ہے option number B ہے consumer کہ advertising کے جو خرچہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جب وہ pricing کر دی ہے تو pricing کے اندر advertisement کی cost کو بھی شامل کر دیتی ہے company یعنی for example ایک چیز بنی تھی 10 روپے کی اور اس کی advertisement میں 2 روپے مزید لگتا ہے تو اب جو company اس چیز کی قیمت تیہ کرے گی وہ 10 روپے تیہ نہیں کرے گی بلکہ وہ 12 روپے تیہ کرے گی کہ یہ 12 روپے کی چیز ہے کیوں کیونکہ 2 روپے اس کے advertisement پر جو ہے وہ آتا ہے چنانچہ اس کا جواب بھی جو ہے وہ option number b ہے تو یہ مزید ہم نے 15 mc کی حضائج ہم نے پڑھے تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے 15 میں سے بھی آپ کو بتا ہم نے 4-5 سکپ کرے ہیں چونکہ ہمارے سیلیویس پر شامل نہیں تھا لیکن جو ہم نے پڑھے ہیں وہ آپ سمجھ origin ہوتا ہے اور یہ کس کے لئے ضروری ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا میرے explanation کے اندر کہ اس کا جواب option number b ہے exporter exporter کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ importer کو خریدنے والے کے سامنے یہ بات واضح کر دے وہ certificate بھیجے اسے کہ دیکھو originality کا میرے پاس certificate موجود ہے کہ جو product میں آپ کو دے رہا ہوں وہ originally پاکستان کے اندر تیار ہے made in پاکستان ہے 21 دیکھتے ہم those who sell in greater volume with low profit per unit are called یہ آپ کو پتا ہے آپ کو ایک definition دیوی ہے کس کی definition آپ کو بتا ہے کہ وہ لوگ کون ہوتا ہے جو بڑی amount کے اندر چیزوں کو بیچتا ہے لیکن ایک چیز کے اوپر profit کم ہوتا ہے لیکن بیچنے کی تعداد ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے ایک retailer consumer اور government ہے یہ بندہ ہوتا ہے اوپشن نمبر 20 جواب ہے کہ اوپشن انسان ہوتا ہے جو بہت زیادہ تعداد کے اندر چیزیں بیچ رہا ہوتا ہے اور retailer جو ہے وہ اس کا profit زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کی جو سیلز والیو ہوتی ہے وہ چھوٹے یونٹ کے اندر چیزیں بیچ رہا ہوتا ہے آگے بڑھتے ہم اس کے بات 22 ہے 22 پہ لکھا ویر ہاؤزنگ creates یہ یہ last جو ہے وہ شاید لیکچر کے اندر بھی آیا تھا بہرنہ ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ویر ہاؤزنگ کون سی utility create کرتی ہے یہاں پر پہلا اپشن دیا اکنومک دوسرا دیا پرائس سٹیبیلیٹی نمبر سی پہ دیا گورمن سٹیبیلیٹی اور نمبر ڈی بھی دیا بیلنس آف پیون تو دیکھیں اس کے اندر جو ہے پرائس سٹیبیلیٹی پرائس کا اپشن نمبر بھی اس کا آنسر ہے پرائس کی کمی زیادتی کو پورا کر سکتے ہیں اگر ہمیں نظر آتا ہے ایک چیز کی پرائس بھی بڑھ رہی تو ہم ویئر ہاؤس سے چیز نکال لیں گے مارکیٹ پر لی آئیں گے پرائس خود بخود سٹیبیل ہو جائے ٹھیک تو یہ ویئر ہاؤس جو ہے پرائس سٹیبیلیٹی کو کیریئٹ کرتی نمبر تھرٹین سوری 23 دیکھیں سرکولر لیٹرز آر ریٹن یہ بھی لیٹرز کا چیپٹر یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے ریڈیو سلیبیل سے شامل نہیں چنانچہ ہم اس کو سکپ کرتے آگے بڑھتے 24 دیکھیں یہ بھی آپ کی سلیبیل کے اندر نہیں ہم آگے بڑھتے ہیں نمبر 25 بھی لیٹر کے حوالے سے اس کو بھی سکپ کرتے ہیں اور جو ہے اس کے بعد ہم 27 کو بہت ہی آسان ہے کہ اگر ہم دوسری کنٹری سے کوئی چیز خرید ہے تو وہ import ہے آپ سمجھ میں آگیا ہوگا 28 دیکھیں the letter containing common message ٹھیک یہ بھی آپ کا out of سلیبیل سے مراد یہ ہے دیکھیں آپ کے اندر سارا ہم سے use موجود ہیں لیکن چونکہ سلیبیل ریڈیوز ہو چکا چونکہ ہم اس کو skip کریں 29 دیکھیں wholesaler keeps the goods in wholesaler اپنی چیزوں کو کہا رکھتا ہے تو کیا اس کے پاس showrooms ہوتے ہیں warehouse بنے ہو ہوتے ہیں یا پھر agents ہوتے ہیں تو اب یہ چار option آپ دیئے میں آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر بھی آنسر ہے اپشن نمبر بھی warehouse کے wholesaler جو ہے وہ باقاعدہ اس کے جو ہوتے ہیں گودام ہوتے ہیں اس کے پاس اور وہ اس کے اندر اپنی چیزوں کو سٹوریج کے اندر سامال کے رکھتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جواب ہے option نمبر بھی last one دیکھیں the burden of expenditure for advertising is shifted on جی advertising کا ریٹیلر بڑھلتا ہے consumer پہ manufacturer پہ یا wholesaler پہ تو دیکھیں اس کا جواب option number b ہے consumer advertising کا خرچہ ہوتا ہے company product بن جاتی ہے پرائسنگ کر دی تو advertising کے اندر advertisement کی cost کو بھی شامل کر دیتی company یعنی for example ایک چیز بنی تھی 10 روپے اور اس کی advertisement میں دو روپے مزید لگتا ہے تو اب جو company اس چیز کی جو قیمت تیہ کرے گی وہ 10 روپے تیہ نہیں کرے بلکہ وہ 12 روپے تیہ کرے کہ یہ 12 روپے چیز ہے کیوں کیونکہ دو روپے اس advertisement بھی ہم نے کنزیومر سے لینا اپنے جیب سے خرچے نہیں کرنا تو اس کا بھی بیرڈن ہوتا ہے ایڈبرٹیزمنٹ کا بیرڈن ہوتا ہے وہ بھی کنزیومر کے اوپر آتا ہے چنانچہ اس کا جواب بھی آپشن نمبر بھی ہے تو امید ہے آپ کو سمجھ ماں آگئے ہوں گے 15 میں ہو آپ کو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہے اپنے بہت خیال رکھیں جزا کم اللہ خیر السلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتو تو یہ ویر ہاؤزنگ پرائز سٹیبلیٹی کو کرتی نمبر 23 دیکھیں سرکولر لیٹرز آر لیٹن یہ بھی لیٹرز کا چیپٹر یہ بھی ہمارے ریڈیو سلیو سب شامل نہیں چنانچہ ہم اس کو سکپ کرتا آگے بڑھتا 24 دیکھیں most efficient and useful filing system یہ بھی آپ سلیو سلیو ہم آگے بڑھتے ہیں نمبر 25 بھی لیٹر کے حوالے سے اس کو بھی سکپ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم 27 کو بہت ہی آسان ہے کہ اگر ہم دوسری کنٹری سے کوئی چیز خرید ہے تو وہ import ہے آپ سمجھ 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 آگیا ہوگا 28 دیکھیں the letter containing common message ٹھیک ہے یہ بھی آپ کا out of slavers مراد یہ ہے دیکھیں آپ کی اندر سارا ہم سلیوز موجود ہیں لیکن چونکہ سلیوز ریڈیوز ہو چکا چونانچہ ہم اس کو skip کریں 29 دیکھیں wholesaler keeps the goods in wholesaler اپنی چیزوں کو کہاں رکھتا ہے تو کیا اس کے پاس showrooms ہوتے ہیں warehouse بنے ہو ہوتے ہیں shop ہوتی اس کے پاس یا پھر agents ہوتے ہیں تو اب یہ چار option آپ دیئے میں آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر بھی اس کا جو answer ہے option number b warehouse کے wholesaler جو ہے وہ go downs ہوتے ہیں گودام ہوتے ہیں اس کے پاس اور وہ اس کے اندر چیزوں کو storage کے اندر warehouse کے اندر سمحل کے رکھتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جواب ہے option number b last one دیکھ ہے the burden of expenditure for advertising is shifted on جی advertising کے اوپر ہم خرچہ کرتا ہے کوئی بھی company جب advertising کے اوپر خرچہ کرتی ہے تو اس کا burden وہ کس پر ڈالتی ہے صحیح ہے تو ریٹیلر پر ڈالتا ہے کنزیومر پر مینوفیکچرر پر یا ہول سیلر پر تو دیکھیں اس کا جواب option number B ہے کنزیومر کہ advertising کا خرچہ ہوتا ہے company جب وہ چیز بن جاتی ہے تو جب وہ پرائسنگ کرتی ہے تو پرائسنگ کے اندر advertisement کی cost کو بھی شامل کر دیتی company یعنی for example ایک چیز بنی تھی 10 روپے کی اور اس کی advertisement میں 2 روپے مزید چونکہ وہ ہمارے سیلیویس پر شامل نہیں تھا لیکن جو ہم نے پڑھے ہیں وہ سمجھ ماغے ہوں گے آپ اس کو خوب ایک دفعہ دیان سے پڑھ لیجئے گا اور اگر کوئی کیوری ہو تو آپ مجھ سے بلکو رابطہ کر سکتے ہے جزاکو اللہ خیر السلام و رحمت جو کو سٹوریج کے اندر ویار ہاؤس کے اندر سمال کے رکھتا ہے تو اس کا جواب ہے option number b last one دیکھیں the burden of expenditure for advertising is shifted on جی advertising کے اوپر خرچہ کرتا ہے کوئی بھی کمپنی جب اوپر خرچہ کرتی ہے تو اس کا burden کس پر ڈالتی ہے تو ریٹیلر بڑھلتا ہے کنزیومر پہ یا ہول سیلر پہ تو دیکھیں اس کا جواب option number b ہے کنزیومر کہ advertising کا خرچہ ہوتا ہے کمپنی جو پروڈک بن جاتی ہے پروڈک جب وہ پرائیسنگ کر دی تو پرائیسنگ کے اندر ایڈوٹیزمن کی کسٹ کو بھی شامل کر دیتی ہے کمپنی یعنی کہ ایک چیز بنی تھی دس روپے کی اور اس کی ایڈوٹیزمن میں دو روپے مزید لگتا ہے تو اب وہ کمپنی چیز کی قیمت تیہ کرے گی دس روپے تیہ نہیں کرے بلکہ بارہ روپے تیہ کرے گی کیونکہ دو روپے ایڈوٹیزمن بھی ہے تو یہ مزید ہم نے 15 ایم سی کی از آج ہم نے پڑھے تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ مانگئے ہوں گے 15 میں سکپ کرے ہیں چونکہ ہمارے سیلیویس پر شامل نہیں تھا لیکن جو ہم نے پڑھے ہیں وہ سمجھ مانگئے ہوں گے آپ اس کو ایک دفعہ دیان سے پڑھ لیجئے سمجھ لیجئے اور اگر کوئی رابطہ کر سکتے ہیں جزا اللہ خیر السلام و رحمت اللہ و برکاتو پروڈک کے اندر جب وہ چیز بن جاتی ہے تو پروڈک جب وہ پرائیسنگ کر دی ہے تو پرائیسنگ کے اندر ایڈورٹیزمن کی کسٹ کو بھی شامل کر دیتی کمپنی یعنی فور ایک چیز بنی تھی دس روپے کی اور اس کی ایڈورٹیزمن میں دو روپے مزید لگتا ہے تو اب جو کمپنی چیز کی قیمت تیہ کرے گی بلکہ بارہ روپے تیہ کرے کیونکہ دو روپے اس کی ایڈورٹیزمن بھی لگے ہم نے کنزیومر سے لینا ہم نے جیب خرچے نہیں کرنا تو اس کا بھی بیرڈن ہوتا ہے ایڈورٹیزمن کا بیرڈن ہوتا ہے وہ بھی کنزیومر کے اوپر آتا ہے چنانچہ اس کا جواب بھی آپشن نمبر بی ہے تو امید ہے آپ سمجھ مانگئے ہوں گے ہم نے چار پانچ سکپ کرے ہیں لیکن جو ہم نے پڑھے ہیں سمجھ مانگئے ہوں گے آپ اس کو خوب ایک دفعہ دیان سے پڑھ لیجئے سمجھ لیجئے اور اگر کوئی رابطہ کر سکتے ہے اپنے بہت خیال رکھیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مانگئے ہوں گے ہم نے چار پانچ سکپ کرے ہیں لیکن جو ہم نے پڑھے ہیں وہ سمجھ مانگئے ہوں گے آپ اس کو خوب ایک دفعہ دیان سے پڑھ لیجئے سمجھ لیجئے اور اگر کوئی رہی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو خیال رکھیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اللہ وبرکاتو